اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمی علا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی انجینئر یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاور شیلڈ والٹیج پروٹیکٹر یا محافظ یہ تینوں نام اس کے ہیں اگر یہ خراب ہو جائے تو ہم اس کو کس طرح رپیئر کریں گے میرے پاس یہ جو پاور شیلڈ ہے تو یہ ٹو این ون ہے اس میں ایک بٹن لگا ہوا ہے اوپر کرنے سے یہ ڈیریکٹ ہو جاتا ہے اور نیچے کرنے سے یہ ڈیلے تین منٹ کا ڈیلے میں آ جاتا ہے تو اس کو ہم چیک کریں گے اس میں انپوٹ تو آ رہے ہیں دیکھتے ہیں آؤٹ پوٹ بھی اس میں کچھ آ رہے ہیں کہ نہیں اس کا کام بس کے لیے اوور وولٹیج اور انڈر وولٹیج کو کٹ کرانا ہے تو یہ دو امپیر تک کا لوڈ بتاث کر سکتا ہے اس میں انپوٹ تو آ رہے ہیں لیکن آؤٹ پوٹ دیکھیں آلی ڈیس سے میں چیک کر رہوں بلکل نہیں آ رہے بلکل بلپ گلو نہیں کر رہا تو ہم اس کو کھول لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے جلا ہوا ہے کچھ بلیک کرر کا نشان بنا ہوا ہے کور پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سلڈرنگ جو ہے نا کٹ ہو چکی ہے اور وولٹیج آنے کے وجہ سے تو اس کے علاوہ آپ نے بارو وولٹ کا ریلے لگا ہے اس کو چیک کر لینا ہے کیپیسٹر کو چیک کر لینا ہے دوسرا کیپیسٹر اس کو چیک کر لینا ہے ریزسٹر کو چیک کرنا ہے کہ اس میں کوئی بان تو نہیں ہوا ہوا یہ اور بھی کیپیسٹر لگا اس کو چیک کر لینا ہے تو چلیں اس کو برانا شروع کرتے ہیں یہ جو اپنے سین دیکھا ہے تو یہ میرا گاؤں کا سین تھا تو میں نے کہا تھوڑا آپ کو فریش کر دوں تو ابھی ہم اس کو رپیار کرنا شروع کریں گے سب سے پہلے اس نٹ کو کھول لیں گے آؤٹ پورٹ ساکٹ میں جو پیچ لگا ہوئے اس کو کھول لینا ہے اچھے تکی سے کھول لینا ہے اس کو ایک وائر کا ٹکڑا لیں گے ایک طرف سے اس کو گول کر دیں گے اور دوسری طرف سے ایسے چھلا ہوا رہنے دیں گے اس کو جس طرف سے گول کر ہے اس کو نٹ میں ہم کس لیں گے نیچے سے پیچ گزار سے اوپر سے ہم اس کو نٹ لگا لیں گے یہ بہت اچھی چیز ہے بھی اور اس کو اگر آپ لگائیں گے تو آپ کی چیزیں جو ہیں بجلی کی جو چیزیں جلنے سے بچ جائیں گی کفریج ٹی وی کمپیوٹر یہ دو امپیر تک لوٹ بتا سکتا ہے بجلی کم آئے گی جا زیادہ آئے گی تو یہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا آگے لائٹ کو نہیں بھیجے گا جیسے بجلی نارمل ہوگی تو یہ آگے بھیج دے گا اور آپ کی چیزیں خراب ہونے سے بچ جائیں گی تو ایک طرف سے ہم نے نٹ سے کس لیا اب دوسری طرف سے اس کو سولڈرنگ ایرن سے ٹانکہ لگا دیں گے مضبوطی سے میں اس کو سولڈرنگ ایرن سے بھی اس طرح کر ستا تھا اتار کے بغیر جہاں سے یہ خراب ہوا تھا وہاں ٹانکہ لگا دیتا لیکن اس سے یہ پھر خراب ہو جاتا ابھی جو اتار لگا رہا ہوں تو اس سے یہ دوبارہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ سولڈرنگ ایرن سے اچھی طرح سے اس کو ٹانکہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں برکل مضبوطی سے ٹانکہ لگ چکا ہے انشاءاللہ اب ادر سے اس کو مسئلہ نہیں ہوگا ادر سے خراب نہیں ہوگا اس کو واپس ہم بند کر دیں گے چار پیچ اس کے لگے ہوتے ہیں تو وہ ہم اس پہ لگا کے اس کو کس دیں گے چلیں اس کو جلدی سے پھر ہم کس لیتے ہیں جو ہم نے اچھا رہاں سے کس لی ہے ابھی ہم چیک کریں گے اس کو کہ آیا سوکٹ میں پلک کو لگا دیں گے اب اس کا ٹائمر چل رہا ہے تو یہ تین منٹس کا ٹائمر ہوتا ہے تو جیسے یہ ٹائم پورا ہوتا ہے تو یہ خود بخود آگے لائٹ کو بھیج دیتا ہے نیچے کرنے سے اوپر کرنے سے یہ ڈریکٹ ہو جائے گا اور نیچے کرنے سے ٹائمر میں آ جائے گا تو ابھی برحال ہم نے اس کو ڈریکٹ کر دیا تو ابھی بلپ سے چیک کر لیں گے یہ وہ ووٹیج آ رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل ووٹیج آ رہے ہیں اس میں بلکل ہو کے ہو گیا ابھی یہ ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تکلی اللہ